اسلام علیکم مائی نمی اس موازیتر مائیکرو لیکچر سیریز مائنڈ انسائٹس اگر تم ان اشیاء کے لئے بیتاب ہو جن سے تم ہاتھ دھو چکے ہو تو ان چیزوں کے لئے بھی بیتابی کا اظہار کرو جو اب تک تمہارے ہاتھ نہیں رکھیں اس جملے کی ڈیپت اور اس جملے کا میکنزم اور اس جملے کا میسج سمجھنے کے لئے اگر ہم پہلے اپنے ذہن کے ایک نیشنل فنوینا کے بارے میں بات کریں جسے ہم ریٹکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یہ سسٹم کیا ہے کیسے کام کرتا ہے آپ نے کبھی اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا لازمی اپنی لائف میں کہ اگر آپ کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کسی پرٹیکولر فوڈ کے بارے میں کسی پرٹیکولر ڈریس کے بارے میں تو وہ چیز آپ کو زیادہ دکھائی دینے لگ جاتی ہے وہ چیز زیادہ آپ کی نوٹس میں آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ صبح گھر سے نکلتے ہوئے کسی سپیسیفک موڈل کی گاڑی کے بارے میں ذہن میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں تو اچانک سے وہ گاڑی روڈز پر زیادہ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو نمبر آف کارز ہیں روڈ پر کیا ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے نہیں دین اس کے پیچھے میکنزم کیا تھا چونکہ آپ نے اپنے ذہن میں اس گاڑی کا امیج دیا لہٰذا آپ کے انکانشیس مائنڈ نے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ آپ کے نوٹس میں لانا شروع کر دیا آپ کی اویڈنس میں لانا شروع کر دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک میزائل کو اس کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور وہ ایکزیکٹ اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ کرتا ہے بغیر اپنے پات سے ڈیویٹ ہوئے تو آپ نے اپنے ذہن کو ٹارگٹ دے دیا وہ پرٹیکلر چیز جو کہ آپ کی ریکائرمنٹ ہے وہ پرٹیکلر فرس کے نگاڑی ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ کے ذہن نے باقی ساری انیسیسری انفرمیشن کو ڈیلیٹ کیا انیسیسری انفرمیشن کو ایوائٹ کیا اور ایکزیکٹ اس چیز کو آپ کی نوٹس میں لانا شروع کر دیا مگر ہمارے ساتھ موسٹلی ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے انوانٹڈ ہیں جو کہ ہمارے لیے انریکوائرڈ ہیں اور جب فوکس انوانٹڈ چیزوں پہ ہوتا ہے تو یہ جو آرہیس ہے یہ کیا کرتا ہے یہ مزید انوانٹڈ چیزوں کو ہماری لائف میں دکھانا شروع کر دیتا ہے ہمارے ایکسپیرینس میں لانا شروع کر دیتا ہے اس کے بجائے اگر آپ اپنا فوکس ان چیزوں پہ کریں that you actually want یہی بات جملے میں کہی گئی ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے ہاتھ دو چکے ہو اگر تم ان چیزوں کے لیے بیتاب اور جل سے ہاتھ دو چکے ہو تو ان چیزوں کے لیے بھی بیتابی کا اظہار کرو جو اب تک تمہارے ہاتھ نہیں لگی فوکس on what you want not on the things that you have missed اس فنومنہ کو اپلائے کر کے دیکھئے گا پسنٹ فرض کریں اگر کوئی پرابلم ہے تو یقیناً اس پرابلم کا کوئی سلوشن بھی ہوگا تو اگر آپ پرابلم پہ فوکس کر رہے ہیں you will experience more aspects of problem لیکن اگر آپ پرابلم کے بجائے اس کے سلوشن پہ فوکس کر رہے ہیں تو سلوشن کے زیادہ زاویہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ایک ہفتے تک اس پیکٹس کو کر کے دیکھئے گا you will feel the difference اگر آپ پرابلم ہے رہی ہو you can share it with others and stay connected with us at youtube and stay connected with us at facebook thank you so much for your time thank you for watching this video